اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پروٹین کے بارے میں یہ پروٹین کیا ہے اس کا سٹرکچر کی صرف ہوتا ہے اس کے ہمارے بارڈی میں فنکشن کیا کیا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے تو لیٹس سٹارٹ پروٹین ہمارے پاس گریگ والدے ہمارے پاس گریگ والد پروٹیشن گریگ والدے پروٹیشن اس سے نکلا ہوا ہے پروٹیشن کا مطلب ہے ہولڈنگ فرسٹ پلیس ہولڈنگ فرسٹ پلیس ہولڈنگ فرسٹ پلیس اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارڈی کا تقریبا 50% ڈرائی ویڈ ہمارے بارڈی میں پروٹین موجود ہے پروٹین سب سے زیادہ نائٹروجینس ارگینی کمپاؤنڈ ہے جو کلیو ان ارگنیزم کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے ہر ایک سیل کے یعنی جو کلیو اندر موجود ہوتا ہے کاربن ہر ایٹروجین نائٹروجین اکسیجن اور کچھ کیسیز میں سلفر بھی موجود ہوتا ہے یہ پانچ ایلیمنٹ سے جو کہ پروٹین میں موجود ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں پروٹین کی فنکشنز کی طرف کہ what are the functions of پروٹین in our body تو پروٹین کے ہمارے بارڈی میں بہت سارے functions ہیں پروٹین کیا کر لیتے ہیں ہمارے بارڈی کے اندر structure کو بنا دیتے ہیں بہت سارے structure سے جو کہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں یا اس میں majority components کیا ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے structure component structure component جس طرح کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارا جو cell membrane ہے اس میں پروٹین موجود ہوتا ہے ہمارے bones میں پروٹین موجود ہوتا ہے ہمارے blood plasma میں پروٹین موجود ہے ہمارے nails میں پروٹین موجود ہے ہمارے hair میں پروٹین موجود ہے ہمارے bones میں پروٹین موجود ہے ہمارے لیور میں پروٹین موجود ہے ہمارے برین میں پروٹین موجود ہے یعنی پروٹین کیا کر لیتا ہے سٹرکچر کو بنا دیتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی پروٹین کیا ہوتے ہیں اس پروٹین کا جو فانکشن ہے وہ سپیشیز سپیسیفک ہوتا ہے سپیشیز سپیشیز سپیسیفک سپیشیز سپیسیفکس کا یہ مطلب ہے کہ فار ایک زمپل اگر کوئی ایک پروٹین ہے تو اس کا ایک سپیشیز کے اندر الگ فانکشن ہوتا ہے جب ہم اس کو دوسری سپیشیز کے اندر ڈیل کرتے ہیں تو اس کا فانکشن ہوں پر کیا ہوگا اسی طرح پروٹین ہمارے پاس کیا ہے پروٹین ہمارے پاس پروٹین کا جو فانکشن ہے وہ ہے آرگن سپیشیفکس بھی ہے آرگن سپیشیفکس یعنی ایک ہی بارڈی کے اندر ایک ہی پروٹین کا برین کے اندر الگ فانکشن ہوتا ہے تو اسی پروٹین کا بلڈ کے اندر اس کا فنکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اسی پروٹین کا لیور کے اندر یا کی بونز کے اندر اس کا فنکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پروٹین کا جو فنکشن سے وہ کیا ہے سپیشیس سپیسیفک ہے اور آرگن سپیسیفک سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ پروٹین کیا ہے ہمارے پاس سٹرکچرل کامپوننٹ ہے یعنی کیا کر لیتا ہے باڈی کے اندر بہت سارے سٹرکچر کو بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر جتنی بھی انزائنز موجود ہیں انزائنز آل دی انزائنز آر پروٹین ان نیجر باڈی کے اندر جتنی بھی انزائنز ہوتے ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں انزائنز کیا ہیں انزائنز دے آر دی بائیولوجیکل کیٹالیسٹس دے آر دی بائیولوجیکل کیٹالیسٹ ویچ سپیڈ اپ اپ دی بائیولوجیکل کیٹالیسٹ ویچ سپیڈ اپ دی کیمیکل ریاکشن یا ویچ سپیڈ اپ دی پراسس آف میٹابالیزم ویڈی باڈی آف لیونگ ارگنیزم کیٹالیسٹ کیا ہے یا انزائنز کیا ہے یعنی ہمارے پاس ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی ریاکشن ہو رہا ہے تو اس ریاکشن کو تیز کرنے کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں مٹیریڑی سپیڈ اپ بائیولیسٹ یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کٹالیسٹ لیکن وہی کٹالیسٹ ایسا سپیڈ اپ ہو سپیڈ اپ بائیولوجیکل جو ہمیٹابالیزم کے پراسسٹی ہم ہم دیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈائچ ایسپارش آئے ہیں اس کی نیوٹریشن سب کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیولی میٹابالیزم میٹابالیزم دی کلیکشن آف کیمیکل رییکشن پرزینٹ بین ڈا لیڈنگ ارگنیزم تو جتنی بھی انزائن سے باڈی کے اندر یہ سارے کے سارے کس چیز سے بنی ہوئی ہیں پروٹین سے بنی ہوئی ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہرمونز ہمارے باڈی کے اندر جتنی بھی ہرمونز یہ سارے کے سارے بنے ہوتے ہیں پروٹین سے بنے ہوتے ہیں تقریباً میجارٹی کچھ ہمارے پاس ریپٹسی بھی بنے ہوتے ہیں لیکن میجارٹی کیا ہے ہمارے پاس پروٹین سے بنے ہوتے ہیں ہرمون کیا ہے what are ہرمونز ہرمون کو ہم دوسرا ناؤنڈ دیتے ہیں دے آردی خیمیکل میسینجرز میسینجر یعنی کیا ہوتا ہے ہرمون کیا ہے تم لوگ فیس بک استعمال کرتے ہو تو فیس بک میں ایک اپلیکیشنز ہے جس کو تم لوگ کہتے ہیں میسینجر میسینجر کیا ہوتا ہے جس پہ تم لوگ پیغامات بیچتے ہو کس فارم میں ہوتے ہیں یا پکچر کی فارم میں ہوتے ہیں منٹی میڈیا ہوتے ہیں ایم ایم ایس میں اس کو یا ویڈیو یا ٹیکس فارم میں ہوتے ہیں یس ایم ایس کی فارم میں یعنی میسینڈر کے تم لوگ کیا بیچتے ہو کس پکچر بیچتے ہو ویڈیوز بیچتے ہو ایس ایم ایس ٹیکس بیچتے ہو یہاں پر یہ بھی ہرمونز ہمارے پار میسینجر ہے لیکن یہاں پہ ہم میں سے جس کس فارم میں بیچتے ہیں کیمیکل کی فارم میں بیچتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر جتنی بھی ہرمونز ہیں ہرمون پائدہ کاؤں سے ہوتے ہیں ہرمون باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں گلینڈ اور یہ گلینڈ ہرمون سکرینٹ کر لیتے ہیں what are گلینڈ یا what are the function of گلینڈ گلینڈ کیا ہے ہمارے پاس different گلینڈ ہے پچھوٹری گلینڈ ہے adrenal گلینڈ ہے تارید گلینڈ ہے ہمارے پاس دونیٹ سے بہت سارے گلینڈ ہے باڈی کے اندر لیکن گلینڈ کی دیفینیشن کیا ہے گلینڈ ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیل یا group of cell جو کی ایسا chemical secret کرتا ہو جو کی وہ باڈی کیلئے کیا ہو فائدہ مند ہو تو جو chemical secret کرتا ہے اس کو ہم ہرمون کا نام دیتے ہیں اور جو cell یا group of cell tissue جہاں سے یہ secret ہوتا ہے جہاں سے یہ پائدہ ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں گلینڈ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر جتنے بھی ہرمون ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس chemical messenger کا کام یعنی باڈی کے ایک پار سے دوسرے پار کو message دیتے ہیں chemical کی فارم میں یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہرمون سے بنے ہوتے ہیں اور یہ ہرمون کس چیز سے بنتے ہیں یہ ہمارے پاس بنتے ہیں پروٹین سے بنتے ہیں تارڈ ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس پروٹین ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے ٹرانسپورٹ کا کام کون سے پروٹین ہے ٹرانسپورٹ ہمارے بلڈ میں ایک پروٹین ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ہیمو گلوڈین ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کس چیز کو بولتے ہیں تم لوگ گاڑیوں پر دیکھتے ہو نا آٹھراکوں پر یا پڑے پڑے کہ فلانا good transport کامی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سامان کو لے کے جانا ترسیل کرنا لہٰذا باڈی کے اندر بھی ایک اس قسم کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جو کہ باڈی کے ایک پار سے یا ایک سیل سے دوسری سیل تک میٹریلز کو لے کے جاتے ہیں تو ہمارے بلڈ کے اندر بلڈ کے بلڈ پلازمہ کے اندر پروٹین ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ہیمو گلوڈین ہیم بولتے ہیں آئرن کو بولتے ہیں گلوڈین بولتے ہیں پروٹین کو بولتے ہیں یعنی یہ ہیمو گلوڈین ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے کس چیز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے یہ باڈی کے اندر ٹرانسپورٹ کرتا ہے اکسیجن کو دہیم دہ فنکشن آف ہیمو گلوبین اس سے ٹرانسپورٹ دی اکسیجن فرم ون پارٹ آف باڈی تو آدھر پارٹ آف باڈی تو یہ ہمارے پاس جو ہیمو گلوبین ہے یہ کس چیز سے بنے ہوئی نہیں ہے یہ ہمارے پاس بنے ہوئی ہے پروٹین سے بنے ہوئی ہے اگلا ہمارے پاس بلٹ کلٹنگ پروٹینز بلڈ کلٹنگ پروٹینز بلڈ کلٹنگ پروٹینز یعنی اگر ہم بلڈ کلٹنگ بہتے ہیں فون کے جم نکو ہمیں زخم آ جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہے اس وہاں پہ ایسے پروٹین اس میں ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ کلٹنگ پروٹینز اس کے لئے پراپر نیم ہم یوز کرتے ہیں فیبرینو جین فیبرینو جین یہ کیا کر لیتے ہیں اگر ہمیں زخم آتا ہے تو اس زخم کو برنے کا کام کر دیتے ہیں خون کو روپنے کا کام کر دیتے ہیں تو یہ فیبرینو جین کس چیز سے بنے ہوئی ہے یہ بلڈ روڈین سے بنے ہوئی ہے اسی طرح ہمارے باڈی کا جو باڈی ڈیفینس سسٹم ہے باڈی ڈیفینس سسٹم جس کو ہم نام دیتے ہیں ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم اس میں بھی پروٹین کا اہم رول ہے یعنی ہمارے باڈی میں اگر کوئی پیتوجنز کیا کر لیتے ہیں کوئی انفیکشن یا کوئی ڈیزیز کاس کرتے ہیں پیتوجن کس چیز کو بولتے ہیں ایسے ارگنیزمز کو ایسے سبسٹانسز کو جو کی لیونگ ارگنیزم کے اندر انفیکشن یا ڈیزیز پائدہ کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں پیتوجن تو ہمارے باڈی کے اندر ایمیون سسٹم ہے جو کہ باڈی کی ڈیفینس کرتا ہے باڈی کی ڈفاع کرتا ہے اور اس میں موجود ہوتے ہیں انٹی باڈیز انٹی باڈیز اب اگر کوئی پیتوجن ہمارے باڈی میں انٹر ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر انفیکشن کاس کرتے ہیں یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ ان کے خلاف کیا کر لیتے ہیں کمبیٹ کرتے ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ انٹی بارڈیز جو بنے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے بارڈی کے اندر یہ بھی بنے ہوتے ہیں پروٹین سے بنے ہوتے ہیں یعنی پروٹین کے ہمارے بارڈی کے اندر بہت سارے فانکشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بونز میں بھی پروٹین موجود ہے ہمارے برین میں بھی پروٹین موجود ہے ہمارے مسلز میں پروٹین موجود ہے بارڈی کے اندر جب ہم مومنٹ کرتے ہیں باڈی آرگن کی مومنٹ کرتے ہیں روٹین ہم پورا بادی کی مومنٹ کر لے پورا روٹین میں موجへ سکے ہو روٹین کرنے immature بارے پاس شمال ڈیویژن کے دوران کی امیتر ہوجائی روح آئلم ہم پہلے کرتے ہیں اگل بھی پوٹین میں روح یہ ہوئی ہے جو لوگ جن کرتے ہیں اور کرتے ہیں کہنے دیوں کو بیٹ اپ کرتے ہیں سب سے ہمارے پاس جو مورس اپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے انرجی کو سٹور کرتے ہیں ہمارے پاس سورس آف انرجی ہے پروٹین سے ہم کیا لیتے ہیں پروٹین سے ہم انرجی گین کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس پروٹین بندے کہاں پہ ہیں تو تم لوگوں نے نام سنا ہوگا رائیو سومز کا رائیو سومز رائیو سومز یعنی یوکریاتک سیل کے اندر ارگینلیز ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں رائیو سومز تو یہ پروٹین رائیو سومز کے اندر بنتے ہیں اور اس وجہ سے رائیو سومز کو ہم نام دیتے ہیں کہ رائیو سومز آر دی فیکٹوی آف پروٹین رائیو سومز یا سائٹوپلازم میں فری لیمو کرتے ہیں یا یہ ایک اور ارگینلیز ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں انڈوپلازمی کریٹیک علم اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اب ہم آ دے ہیں کہ ہمارے پاس پروٹین بنے کی چیز سے ہیں پروٹین دے آر دی پالیمر پولیمر آف امائنو ایسڈ امائنو ایسڈ دونوں کر رہتے ہیں یہ امارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یونر سے اس کو ہم امینو ایسڈ بولتے ہیں یا امائنو ایسڈ بولتے ہیں سب یونر سے وہ کیا کھ لیتے ہیں ایک لنبا چین بنے لیتے ہیں جب یہ چین بن جائے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں پروٹین اس طرح کیا ہے تم لوگ کے پاس تذبیر ہے تذبیر پہ ذکر کرتے ہیں تو ایک ایک بیڈ کو اگر تم لوگ امائنو ایسٹ لے لو تو یہ ایک پورا چین بن گیا تذبیر کو ہم پروٹین کا نام کہہ سبتے ہیں اب امائنو ایسٹ یعنی امائنو ایسٹ ار دی بیلڈنگ بلاک آف پروٹین امائنو ایسٹ ار دی بیلڈنگ بلاک آف پروٹین بیلڈنگ بلاک آف پروٹین یہ کس چیز سے بنتے ہیں امائنو ایسٹ سے بنتے ہیں امائنو ایسٹ یعنی کیا کر لیتے ہیں پروٹین کو بنا دیتے ہیں ویسے تو بہت سارے امائنو ایسٹ ہیں 170 امائنو ایسٹ ہیں لیکن جو ایسینشل امائنو ایسٹ ہیں جو کہ ہمارے باڈیز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے 20 امائنو ایسٹ ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں they are the essential امائنو ایسٹ which form the structure and perform different function within the body of living organism ہم نے پہلی یہ کہا کہ پروٹین بنتے ہیں امائنو ایسٹ سے اب آتے ہیں کہ امائنو ایسٹ کیا ہے تو امائنو ایسٹ میں ہم آتے ہیں امائنو ایسٹ کی جرنل فرمولا کی طرف آتے ہیں امائنو ایسٹ کا جرنل فرمولا اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک موجود ہے کاربن ایٹم اس کے ایک سائٹ پہ اٹیج ہوتا ہے کاربو اگزیلی گروپ اس کو ہاں کہتے ہیں کاربو اگزیلی گروپ کاربن کے دوسرے سائٹ پہ اٹیج ہوتا ہے امائنو گروپ نھ2 کاربن کے ایک سائٹ پہ موجود ہوتا ہے ہیٹروجن ایٹم دوسرے سائٹ پہ موجود ہوتا ہے الکائل گروپ یعنی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اگر کوئی پوچھے کہ امائنو ایسٹ کس چیز سے بنتا ہے تو تم لوگ دو چیزیں امائنو ایسٹ بنتا ہے ہمارے پاس امینو گروپ اور کاربو اگزیلی گروپ اس کے ساتھ ساتھ انہی دو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ کاربن ایٹم اس کے ایک سائٹ پہ ہرٹروجن دوسرے سائٹ پہ الکائل گروپ یہ تو ہوگی ہمارے پاس این ایسٹ ڈو اس کو ہم کہتے ہیں امینو گروپ اور جس کاربن کے ساتھ ہی اٹیج ہوتے ہیں جو کہ سٹرکچر دیتے ہیں سکیلٹن دیتے ہیں فریم ورگ دیتے ہیں امائنو ایسٹ کو اس کو ہم نام دیتے ہیں ایلفہ کاربن ایلفہ کاربن اب آر یعنی یہ تو جتنی بھی ہمارے پاس ٹوینٹی امائنو ایسٹ ہے ہر ایک امینو ایسٹ کا جو بیسک سٹرکچر دے وہ اسے فارمولئے پہ ہوگا لیکن ایک امینو ایسٹ اور دوسری امینو ایسٹ میں διαفرنس کس بیس پہ ہوگا دیفرنس ہوگا ان دا بیسید آف الکائل گروپ یہ آر کیا ہوگا اس کا یا نیچر دیفرنڈ ہوگا یا اس کا سٹرکچر دیفرنڈ ہوگا جس کی بیس پہ ایک امائنو ایسٹ ہم دوسری امائنو ایسٹ سے کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ شیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس اگر آر کی جگہ ہمارے پاس ہم ہیڈروجن لگائے تو یہ ہمارے پاس سب سے سیمپل امائنو ایسیڈے جس کو ہم نام دیتے ہیں گلائسین اگر الکائل گروپ باقی کیا ہوگا باقی سٹرکچر فرمولا سیم ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا on the basis of الکائل گروپ on the basis of آر گروپ اگر یہاں پہ ہم کیا لگائے میتائل گروپ لگائے سی ایش تری تو اس امائنو ایسیڈ کو ہم نام دیں گے ایلانین کیا نام دیں گے ایلانین دیں گے یعنی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس امائنو ایسیڈ میں دو چیزیں بیسک ہوں گے کرباگزلی گروپ اور امینو گروپ اس کے ساتھ ساتھ ہیرپوڈن ایٹم بھی ہوگا اور الکائل گروپ بھی ایک امائنو ایسیڈ دوسرے امائنو ایسیڈ سے ڈیفرینڈ ہوگا ان دو بیسیڈ آف الکائل گروپ ان دو بیسیڈ آف آر گروپ اب یہ ایک امائنو ایسیڈ ہے اس طرح دوسرا امائنو ایسیڈ دوسرا امائنو ایسیڈ پورا چین بنا لیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پالیمر آف امائنو ایسیڈ اور پھر اس کو ہم نام دیتے ہیں فروٹین کا اب چین کس طرح بنا دیتا ہے یعنی ایک امائنو ایسیڈ دوسرے امائنو ایسیڈ کے ساتھ پیپٹائیڈ بانڈ کے ذریعے اٹیج ہوتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ پیپٹائیڈ بانڈ پیپٹائیڈ بانڈ کی ڈیفنیشن ہم کس طرح کرتے ہیں دی بانڈ which is present between two امائنو ایسیڈ یعنی ایک امائنو ایسیڈ اور دوسرے امائنو ایسیڈ کے درمیان بانڈ موجود ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ اب پیپٹائیڈ بانڈ کی طرح بنتا ہے اس کو ہم ایکزامپل میں کلیر کر لیتے ہیں تذبیح ہوتے ہیں تم لوگ جو تذبیح کی بیڈز ہوتے ہیں ایک بیڈ کو ایک امائنو ایسیڈ سمجھو دوسری بیڈ کو دوسرا امائنو ایسیڈ اور ان کے درمیان جو سٹرنگ ہوتا ہے داغہ ہوتا ہے let's suppose تم لوگ اس کو کنسیڈر کرو کہ یہ کیا ہے پیپٹائیڈ بانڈ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہے تذبیح کیا ہے ہمارے پاس ایک پروٹین ہمارے کیول ہے اب پیپٹائیڈ بانڈ کس طرح بنتا ہے let's suppose ہم کیا کر لیتے ہیں ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس سب سے جو سیمپل ہمارے ایسیڈے وہ گلائیسین ہے دوسرے ہمارے پاس ایلانین ہے تو گلائیسین اور ایلانین کے درمیان ہم پیپٹائیڈ بانڈ بنا دینے کی کس طرح بنتا ہے دیکھیں اس کو ہم نے پہلے یہ کہا کہ ہمارے پاس کیا ہے گلائیسین کا ہمارے پاس یعنی ایک کاربن ایٹم ہے ہیٹروجن ایٹم یہاں پہ کیا ہے ہیٹروجن ایٹم ہے این ایسٹو کو میں کول دے لیتا ہوں اس کو میں یو سیمپل لگ لیتا ہوں بچے تو ہمارے پاس کیا ہے این ایسٹو ہے لیکن اس کو میں کیا کر لیتا ہوں اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں کاربوکزیلی گروپ کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں کاربوکزیلی گروپ کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں سی ڈبل او ایچ سے یہاں پہ میں کیا کر لیتا ہوں اس کو اوپن کر لیا کہ یہ ہمارے پاس اکسیجن ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہیڈریکسل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کس چیز کا فیرمولا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا میں کر لیتا ہوں الانین کا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سینٹرل کاربن ہوتا ہے سینٹرل کاربن کے ساتھ ہیٹروجن ایٹم اوپر ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے ہمارے پاس کارباؤزلی گروپ ہے ہیٹرکسن یہاں بھی ہم میں کیا کر لیتا ہوں امینو گروپ کو پھر سے اوپن کر لیتا ہوں کہ این یہ ہمارے پاس ایچ ہوگیا این ایچ ڈو یہ ایچ ہوگی اب کیا ہوگا یعنی جب پیپٹائیڈ بارڈ بنے گا پیپٹائیڈ بارڈ جب بنے گا تو ایک امینو اسٹ کا امینو گروپ ہوگا دوسرے امینو اسٹ کا کارباؤزلی گروپ ہوگا یعنی جو چینٹ بنے گا وہ اس طرح بنے گا ایک امینو اسٹ کا کارباؤزلی گروپ ہوگا دوسرے امینو اسٹ کا امینو گروپ ہوگا ان سے وطلق وارٹر مالیکیول ریلیز ہوگا بارڈ بنے گا اس طرح دوسرا وارٹر مالیکیول ریلیز ہوگا آگے بارڈ بنے گا اب یہاں پہ کیا ہے وارٹر مالیکیول کیا ہوگیا ریلیز ہوگیا نکل گیا یہاں پہ کیا ہوگا کاربان اور نیٹروجن کے درمیان جو بانڈ بنے گا اس کو ہم نام دیتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ دوبارہ سے سٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں یہ تم نوبک میں سے اس کو دیکھ سکتے ہو لیکن کیا ہوگا جو ہمارے پاس سٹرکچر آئے گا پرادکٹ آئے گا یہ ہم نے نکال لیا تو وہ کیا ہوگا گلائی سائل ایلنین پلس ایسٹو او کیا ہوگیا ہمارے پاس ہمارے پاس ریلیز ہو گیا تو اسی طرح ایک امائنو ایسٹ دوسرے امائنو ایسٹ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں بانڈ 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 دیتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں اور پیپٹائیڈ بانڈ کی کیا ہوگی کہ ایک امائنو ایسٹ کا کربانسلی گروپ پٹنج with the second امائنو ایسٹ کا امینو گروپ اب ہم نے پروٹین میں یہ کہا کہ ایک پروٹین دوسرے پروٹین سے ڈیفرنڈ کرتا ہے اندہ بیسیز آف الکائل گروپ یعنی ایک امینو ایسٹ دوسرے امینو ایسٹ سے ڈیفرنڈ کرتا ہے اندہ بیسیز آف الکائل گروپ لیکن ایک پروٹین دوسرے پروٹین سے ڈیفرنڈ کرتا ہے کس چیز پہ یہ کرتا ہے نمبر آف امینو ایسٹ پہ اور سیکمنس آف امینو ایسٹ پہ پھر میں اسی کو چینج کر لیتا ہوں ترتیب چینج کرنے کو گولتے ہیں کہ اے سئ بی بی دی دوسرا پروٹین ہوگیا اسی طرح ہمارے پاس ڈیفرینٹ پروٹین بنتے ہیں ہمارے پاس فنکشن ڈیفرینٹ پروٹین بنتے ہیں ایسے ہمارے پاس فنکشن ڈیففیرینٹ مینو ایسید اور پیپٹائیڈ ہاتھ سیسے ہمارے پاس اس کے بعد پروٹین کو دیکھنے کی انشاء اللہ ہم ڈسکس کریں گے سٹرچر آف پر روٹین کو ہمارے پاس پر روٹین کے ڈیفرنٹ سٹرچرز ہے اور اس کے ڈلاسیفیکیشن کو ہم ڈسکس کریں گے تم لوگ اگل ایم سی کیوز ہوگا وہ جو ڈیلی کا ٹاپٹ ہوگا اس سے بھی آ سکتا ہوئی پیشے والے سے بھی میں دے سکتا ہوں